علی بھائی چھوڑ رہے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں عرشِ عاظم کا وہ مہمان لیے بیٹھی ہیں عرشِ عاظم کا وہ مہمان لیے بیٹھی ہیں یعنی وہ مظہرِ رحمان لیے بیٹھے ہیں اور بی بی مریم کو ملے صاحبِ انجل مگر آمنہ گود میں قرآن لیے بیٹھے ہیں آمنہ گود میں قرآن لیے بیٹھے ہیں مہترم ادرات مبارک بات پیش کرتا ہوں خاجہ غریب نماز کمیٹی کے ایک ممبر کو صدر کو سیگیٹری کو ایک ایک ممبر کو مبارک بات پیش کرتا ہوں غریب نماز کمیٹی جتنے بھی ایکٹیو ممبران ہے میں سب کا نام نہیں لے سکتا ہوں برحال مبارک بات پیش کرتا ہوں قسم خدا کی سال کا سب سے عدیم الشان پروگرام کرا کے آپ لوگوں نے یہ بتا دیا دربارے چشتیاں میں اُلت پھیر نہیں ہے دربارے چشتیاں میں اُلت پھیر نہیں ہے خاجہ کے یہاں دیر ہے اندھیر میں قسم خدا کیا آپ لوگوں نے بتا دیا بتا دیا بس اب میں کچھ نہیں کہوں کا نعرہ لگائیے نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت شیرے کچھوچا ہندوستان خاجہ کا ہندوستان خاجہ کا ہندوستان نہ جانے نہ جانے نہ جانے کون سا جذبہ ہے مر کے دیکھتے ہیں نہ جانے کون سا جذبہ ہے مر کے دیکھتے ہیں پتنگے شمع کی لو سے گزر کے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں سنا ہے شہد تپکتا ہے ان کی باتوں سے سنا ہے سنا ہے شہد تپکتا ہے ان کی باتوں سے اگر یہ بات ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام والا نبی امین متین الكریم وعالی آلہ واصحابہ وزریاتہ ویل بیتہ اجمین مباعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن وودہ وقال نبی علیہ الصلاة والسلام انی ترکتو فیکم السکلین کتاب اللہ وعطرتی وحلو بیتی صدق اللہ لذین وصدق رسولہ النبی علمین المتین الكریم ونہن علی ذالکہ من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین درود پاک پڑے باوز بلند اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد و بارک صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ وسلم عزیزانی ملتی اسلامیہ ماشاءاللہ آپ کافی دیر سے نات بھی سن رہے ہیں اور بہترین خطاب بھی آپ نے حضرت علامہ مولانا اقبال احمد مرادعبادی صاحب کا بہترین خطاب بھی سماعت فرما لیا ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ میں عمر میں بھی چھوٹا ہوں میری خواہش بھی یہی تھی کہ پہلے تغییر میری ہی ہونی چاہیے مگر اب بطور محبت انہوں نے یاد کیا ہے اور ماشاءاللہ حضرت نے اتنا کچھ سنا دیا کہ میں نہیں سمجھتا کی مزید اب آپ کو سننا چاہتے ہیں رات بھی کافی ہو چکی اور مجھے نکلنا بھی ہے مگر جزگر سے آپ نے یاد کیا ہے فقیر چاہتا ہے کہ چند لمحات شان سلطان الہند اپنے حصے کی میں بھی بیان کر دوں عزیزانی ملتی اسلامیہ کہ چھوٹا مقدسہ کی وظیم ذات دنیا جنہیں حضور مہدی سے عظم اند کہتی ہے وہ فرماتے ہیں شان غریب نواز کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز کرو غریب نوازی میرے غریب نواز کرو غریب نوازی میرے غریب نواز اور آگے فرماتے ہیں کہ حضور اشرف سمنہ کے نام کا صدقہ حضور اشرف سمنہ کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز یہ حضور مہتیز عظم اند کی عقیدتوں کا معاملہ تھا مگر عزیزان ملتی اسلامیہ سلطان الاند اطاع رسول سرکار غریب نواز کی شان کیا ہے صرف بطور تبرک فقیر چند لمحات آپ کے درمیان موجود ہیں ذرا توجہ کے ساتھ میری بات سنیں اس لیے کہ الحمدللہ آپ نے شان غریب نواز کے حوالے سے بہت کچھ سن لیا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنے حصے کی کچھ بات آپ کے درمیان پہلی حاضری ہے کر کے گزر جاؤں عزیزان ملتی اسلامیہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں کہ اطاع رسول کو ملک ہندوستان میں آئے ہوئے آٹھ سو سال سے زیادہ کا وقفہ گزر گیا مگر ذرا محسوس کریں کہ ہندوستان کا راجہ تو عجمیر میں آرام کر رہا ہے مگر پرجہ پورے ہندوستان میں غریب نواز کا جشن مناتی ہوئی نظر آ رہی غریب نواز کے چاہنے والے پورے ہندوستان میں اطاع رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں غریب نواز کی باتیں کر رہے ہیں غریب نواز کی محفلے سجا رہے ہیں کون غریب نواز کون ہے مہین الدین عزیزان ملتی سلامیاں جن کی عظمتوں کا عالم یہ ہے جن کی شان کا عالم یہ ہے امام اہل سنت آلہ حضرت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں آپ لوگ آلہ حضرت کا صرف نام لیتے ہیں صرف بات کرتے ہیں صرف اشار پڑھتے ہیں مگر عملی طور پر آلہ حضرت کی زندگی کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے اس لیے کہ اگر ہم عملی طور پر صرف قولی طور پر نہیں عملی طور پر امام اہل سنت کی تعلیمات کو اپنا لیں تو قبلہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہونے لگے امام اہل سنت اور ذرا ایک بات یاد رکھتے ہیں کہ غریب نواز جن کے شہزادے ہیں اس ذات کا نام ہے مولا علی شہنشاہ بغداد جن کے شہزادے ہیں اس ذات کا نام ہے مولا علی سرکارِ مخدومِ پاک ہوں وارثِ پاک ہوں مدارِ پاک ہوں محبوبِ الٰہی ہوں یہ جتنے اللہ والے ہیں یہ جن کی اولاد ہیں اس ذات کا نام ہے علیِ مرتضی اور ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ ارز کرنا چاہتا ہوں علی وہ ہیں مولا علی اس پاک ہستی کا نام ہے کہ محبتِ علی جس کے دل میں نے ہو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا یہ میں نہیں کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علی ارشاد فرماتے ہیں کون علی وہ علی کہ جن کی ولادت بھی لا جواب ہے جن کی شہادت بھی لا جواب ہے سابس سارے ہمارے سروں کے تاجات ہیں ہم سب سے محبت کرتے ہیں سب کی قدر کرتے ہیں اور سب کی شان اور عظمت بیان کرتے ہیں مگر اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں ماز اشرف کی جان ہے جتنے فضائل جتنے مناقب مولا علی کے ملتے ہیں کسی اور صحابی رسول کے نہیں ملتے ہیں وہ علی آلہ حضرت عظیم البرکت نے جب سلام لکھا نا تو خلفاء عربہ جو ہیں حضرت ابوبقر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی سب کی شان میں اشار لکھے تین شیر چار شیر دو شیر پانچ اشار اس طرح سے آلہ حضرت نے لکھے لیکن جب بات مولا علی کی آئی تو کموں بیش بارہ سے زائد اشار امام اہل سنت نے شان مولا علی میں بیان فرما دی اب اس کا کیا مطلب ہے اب سمجھنا آپ کو اور فیصلہ آپ کو کرنا ہے امام اہل سنت نے نظریہ دے دی ہے کون علی جو امام الولیاء ہیں جو سید الولیاء ہیں بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے ریاضت کرتا رہے نماز کرتا رہے حج کرتا رہے زکاة دیتا رہے مگر اگر دل حب علی سے خالی ہے تو ولایت تو تیر کی بات ہے بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا وہ شان ہے مولا علی کی وہی علی کی دنیا میں آنے والے عجب عجب انداز سے آئے پر قیامت تک آتے رہیں گے مگر قربان جاؤ مولا علی کی شان پر حضرت مولا علی جب اس دنیا میں تشریف لائے تو تاریخ میں ملتا ہے علیکہ تاریخ میں اختلاف ہے کہ آپ کی والدہ فاطمہ بنتِ حسد کعبے کا تواف کر رہی تھی اچانک ولادت کے آثار ظاہر ہوئے معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کیا جائے حضرتِ فاطمہ بنتِ حسد کعبے میں داخل ہو گئی وہی مولا علی کی ولادت ہو گئی ایک روایت یہ ہے اور دوسری روایت میں ملتا ہے کہ نئی کعبے میں پیدا نہیں ہوئی ہم اختلافات میں پڑھ کر مولا علی کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتے بلکہ قبلہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں جس کی عظمت بیان کرتے ہیں جس کی شان بیان کرتے ہیں جس کے فضائل بیان کرتے ہیں جس کے منعقی بیان کرتے ہیں اس کی وجہ سے نہیں بلکہ جس نے شان والا بنایا ہے مدینے والے آقا کی وجہ سے بیان کرتے ہیں اور یہی عقیدہ یہی نظریہ ہونا چاہیے کہ جس سے محبت ہو اللہ اس کے رسول کے لئے اور جس سے عداوت اور دوری ہو اللہ اس کے رسول کے لئے عزیز آنے ملتِ اسلامیہ اچھا مولا علی پیدا ہو گئے مگر تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرتِ مولا علی نے آنکھیں نہیں کھولی وقت گزر گیا معاملات دن سے آئیام تک پہنچ گئے مگر حضرتِ علی نے آنکھیں نہیں کھولی اور جیسے ہی اس بات کہی نہیں کائنات کے تاجدار نبیوں کے امام کو ہوا محمد رسول اللہ تشریف لے آئے اب دنیا سمجھ رہی تھی کہ صرف ذاتِ رسول ذاتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے رہی ہے مگر صوفیہ کہتے ہیں اللہ والے کہتے ہیں صرف ذاتِ محمد نہیں بلکہ نبیوں کا امام تشریف لے رہا ہے رسولوں کا شہنچاہ تشریف لے رہا ہے پرغمبرِ اسلام تشریف لائے اور آقاِ کریم نے علی کو اپنی آگوش میں اٹھایا تاریخ میں ملتا ہے جیسے ہی نبی کے ہاتھ انہیں علی کو مس کیا علی کو چھوا علی نے آنکھیں کھول دی اور مولا علی نے آنکھیں کھولی تو یہاں آشق مچل پڑے اے علی ماملہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے سبب کیا ہے ریزن کیا ہے ابھی تک تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی آپ قابے میں پیدا ہوئے مگر آپ نے قابے کو نہیں دیکھا آپ نے اپنی والدہ کو نہیں دیکھا آپ اپنے مکان میں آئے آپ نے اپنے گھر کو نہیں دیکھا آپ نے دوسرے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا کیا وجہ ہے سبب کیا ہے ریزن کیا ہے تو عالم روحانیت میں جواب ملا مازشرف وجہ یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں سبھی کے لیے مگر علی دنیا میں آیا ہے بس نبی کے لیے لوگ سبھی کے لیے آتے ہیں علی آیا ہے بس نبی کے لیے عالم تصفر میں جب عاشقوں نے سوال کیا کہ مولا علی آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی آپ تو خدا کے سب سے پاکیزہ گھر میں پیدا ہوئے مگر آپ نے قابے کو نہیں دیکھا آپ نے ماں کو نہیں دیکھا آپ نے اپنے مکان کو نہیں دیکھا آپ نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا آپ نے عیزہ اور اقربہ کو نہیں دیکھا دنیا اس الجن میں پڑی تھی کہ معاملہ کیا ہے سبب کیا ہے ریزن کیا ہے جیسے ہی امام اہل سنت کی نظر اس پر پڑی برہلی میں پیٹ کر کلم اٹھاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں آجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو نعرے تکبیر نعرے رسالہ علمائے اہل سنت علمائے اہل سنت خاجہ غریب نماز کنفرین بھن آئیت عزیزانِ ملتی سلام کیا مطلب امام اہل سنت نظریہ دے رہے ہیں کہ مولا علی کعبے کو نہیں دیکھ رہے اسے دیکھ رہے ہیں جو جانِ کعبہ جو کعبے کا کعبہ ہے عزیزانِ ملتی سلامیہ یہ ملک غریب نماز کا ہے غریب نماز کا اور اس ملک ہندوستان میں جو مسلمان ہیں وہ غریب نواز کی پرجہ ہیں الحمدللہ وہ راجہ ہیں مہاراجہ ہیں ہم ان کی پرجہ ہیں اے ملک ہندوستان میں رہ کر مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کبھی طلاق کا مسئلہ اٹھا کر کبھی ازان کا مسئلہ اٹھا کر کبھی نرسی کا مسئلہ اٹھا کر کبھی سی اے اے کا مسئلہ اٹھا کر تم مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہو مسلمانوں کو دروانا چاہتے ہو یہ کہتے ہو کہ یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں تو ہم ان کو جواب دینا چاہتے ہیں عزیز دانِ ملتِ اسلامیہ یہ ملک غریب نواز کا ہے اور یہاں کے راجہ غریب نواز ہے ذرا ان دشمنانِ اسلام کو بتا دو کہ جب تک بھارت میں خواجہِ خواجگان رہیں گے بھارت میں مسلمان رہیں گے اس لیے کہ ہم دنیا والوں کی خیرات میں نہیں پل رہے ہم اتائے رسول کی خیرات میں زندگی گزارنے والے ہیں سبحان اللہ بات آگئی تو ایک بات اور عرض کرتا چلوں غریب نواز جب ملکہ ہندوستان میں تشریف لائے آپ محسوس کریں کہ جب پیغمبر اسلام نبی آخر زمان تشریف لائے تو عرب کا جو کلچر تھا عرب کا جو ماحول تھا جو انوائرمنٹ تھا جو ایکموسفیر تھا وہ یہ تھا کہ اگر بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو باپ بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیا کرتے بیوی کا شور اگر بیوی کی موجودگی میں مر جائے تو بیوی کو ابھاگن سمجھا جاتا تھا نہ جانے کس کس طرح کا ظلم کس کس طرح کی بربریت کا ناچا جا رہا تھا اسی عرب کانٹیننٹ میں جب پیغمبر اسلام تشریف لائے نبی آخر زمان تشریف لائے امام الامبیاء تشریف لائے رسولوں کے تشریف لائے نظام بدل گیا اب پیغمبر اسلام کے قدم مبارک جب عرب کی سرزمین پر پڑ گئے تو اسلام نے نظریہ دے دیا اسلام نے دعوت فکر دے دی کہ بیٹیاں منوسیت کی علامت نہیں ہیں حضور انشاءت فرماتے ہیں جن کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہ منوسیت نہیں لاتی بلکہ اللہ کی رحمت لے کر آیا کرتی ہیں یہ کلچر جو عرب میں تھا وہی کلچر ملک ہندوستان میں تھا جب رسول اللہ کی عطا بن کر ملک ہندوستان میں عطائے رسول تشریف لائے غریب نواز تشریف لائے مہینے بے قصا تشریف لائے تو اسی طرح کا اٹموسیر ہندوستان میں بھی تھا مگر غریب نواز جب رسول اللہ کی تعلیمات کو عام کرنے لگے تو ابھی تک جن بیویوں کے شعور مر جایا کرتے تھے جنہیں آباگن سمجھا جاتا تھا غریب نواز کی تعلیمات کے ذریعے اب وہ آباگن نہیں سوہاگن بن کر نظر آنے لگی لوگ کہتے غریب نواز نے دیا کیا ہے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں آج ملک ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس جو کچھ ہے یہ صدقہ ہے عطا رسول کا اس لیے کہ تم ہو تمہارے باپ ڈادا ہوں لکڑ ڈادا ہوں آج جنہیں بھی اسلام ملا ہے غریب نواز کی وجہ سے لیے عزیزان ملت اسلامیہ امام اہل سنت فرماتے اجمیر اگر کوئی شخص اجمیر شریف کو صرف اجمیر کہے علازت فرماتے ہیں نہیں نہیں روکا منع فرمایا بلکہ آپ فرماتے یہ سلطان الہند عطا رسول کا شہر ہے اسے صرف اجمیر نہ کہا جائے بلکہ جب غریب نواز کے شہر کی بات آئے تو یہ کہا جائے اجمیر شریف ہے سبحان اللہ جس شہر کا عالی حضرت اتنا احترام کرتے ہوں اتنا خیال لگتے ہوں اتنا پاس رکھتے ہوں اتنا لحاظ رکھتے ہوں اس ذات کو امام اہل سنت کس قدر محبت فرمایا کرتے رہوں گے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ کیا بات ہے اس ملک ہندوستان میں آنے والے ترہ ترہ کے لوگ آئے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو حکومت کے لیے آئے اقتدار کے لیے آئے پاور کے لیے آئے بادشاہت کے لیے آئے کینگڈم کے لیے آئے کہ ملک کے حاکم بن جائیں گے اور اسی ملک ہندوستان میں آنے والے ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے آئے جو حکومت کے لیے آئے پاور کے لیے آئے سلطنت کے لیے آئے صرف پاور کے لیے آئے دنیا نے انہیں تب تک یاد رکھا جب تک ان کی حکومت تھی جب تک ان کا اقتدار تھا جب تک ان کے پاس پاور تھی اس کے بعد دنیا انہیں بھول گئی مگر جو اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے آئے دس بیس پچاس سال نہیں سو سال نہیں دو سو سال نہیں تین سو سال نہیں چار سو سال نہیں پانسو سال نہیں چھے سو سال نہیں سات سو سال نہیں آٹھ سو سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا کل بھی مہین الدین کی حکومت تھی آج بھی اور خیامت تک قائم رہے گی سبحان اللہ زندہ وقت زندہ وقت خیامت تک مہین الدین کی حکومت قائم رہے گی اور یہی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں غریب نواز کے چاہنے والوں تم اجمیر نہیں پہنچ پائے اجمیر تم سے دور ہے مگر اجمیر والا تم سے دور نہیں ہے تم غریب نواز سے دور ہو مگر غریب نواز تم سے دور نہیں ہے میرا وزدان یہ کہتا ہے میرا ایقان یہ کہتا ہے کہ اجمیر مولا سے سلطان الہند اپنے عاشقوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہی سے روحانی فیض یہاں جاری ہو ساری الحمدللہ عزیزان ملت اسلامیہ کیا بات ہے علماء کی شان یہ ہے کہ وہ دین کی باتیں کریں وہ دین کے پیغامات کو عام کریں مگر اللہ ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں وہ تبدیلی نظر نہیں آتے علماء کی شان ان کی فضیلت ان کے منعقب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے وہ اپنی جہاں مسلم ہے فیٹھ ہیں مگر پوری زندگی مسند افتا پر بیٹھنے والا مفتی پوری زندگی درست دینے والے ایسا تزا کیا بات ہے اپنی پوری لائف میں دس لوگوں کو بھی اسلام میں داخل نہیں کر پاتے اور یہ اللہ کے محبوب بندے یہ اللہ کے برگزیدہ بندے وہ غوثِ آسن کے شکل میں ہو غریب نماز کے شکل میں ہو مقدم پاک کی شکل میں ہو وارثِ پاک کی شکل میں ہو ارے صرف نظر اٹھا دیتے ہیں بیٹھین ہوتا ہے تو اسلام کو قبول کر لیتا ہے سبحان اللہ زبان اللہ کیا بات ہے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے ریزن کیا ہے ان علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آخری بات کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں وجہ صرف ایک ہے کہ ہم نے علم تو حاصل کر لیا مگر علم پر جو عمل ہونا چاہیے وہ ہمارے درمیان نظر نہیں آتا اور یہ اللہ والے وہ ہیں یہ اطای رسول وہ ہیں یہ غوثِ پاک وہ ہیں جب چلتے تھے تو لوگ دیکھ کر کر کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ چل تو مہین الدین رہے ہیں چلنا تو عطا رسول کا ہے مگر جلوہ محمد رسول اللہ کا نظر آ رہا ہے جن کی زندگی دیکھنے کے بعد جن کا طور طریقہ دیکھنے کے بعد لوگ اسلام کو قبول کر لیا کرتے ہیں اسی لیے ملک ہندوستان میں تاریخِ عجمے لکھنے والے سلطان الہند کی حیات پر کلم اٹھانے والے لکھنے پر مجبور ہو گئے اپنے تو اپنے اغیار نے بھی یہ لکھا ہے کہ غریب نماز کے ہاتھوں پر دس بیس پچاس لوگ نہیں نبی لاکھ سے زیادہ لوگ مشرف بے اسلام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ شان ہے ملکین کی اسی لیے جب لوٹ کرزن انگلینڈ سے ملک ہندوستان آیا تو اس نے ہندوستان کے تمام تر تاریخی اجائب گھر امارات دیکھیں اس نے تاج مہل دیکھا لال قلعہ دیکھا کتب مینار دیکھا جو کچھ ہو سکتا تھا ملک ہندوستان کا بھرمڑ کرنے کے بعد جب سلطان الہند آتائے رسول کی بارگاہ میں پہنچا غریب نواز کے آستانے پر پہنچا تو معلوم ہے یہاں سے لوٹنے کے بعد جب اپنے ملک پہنچا تو لکھتا ہے کہ ملک ہندوستان میں دعوی کوئی کرے کہ ہم وہاں کے بادشاہ ہیں ہم وہاں کے حاکم ہیں مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اج میرے مولا میں جو ذات گمبدے بیزا میں آرام کر رہی ہے ملک ہندوستان کی حکومت اسی کے ہاتھوں میں نارے تکبیر نارے رسالت خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان عزیزان ملک اسی کے ساتھ کردن لکھنے پر مجبور ہو گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا صرف غریب نواز کے گمبت کو دیکھا عاشقوں کے حجوم کو دیکھا چاہنے والوں کو دیکھا ماننے والوں کے ازدھیان کو دیکھا تو کہنے پر مجبور ہو گئے تم تو عطا رسول کے چاہنے والے ہو ماننے والے ہو اگر تم عقیدت سے جا کر غریب نواز کی بارگاہ میں کاساے گدائی پھیلاؤگے تو میرا اقان ایمان یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی عطاب نے غلاموں کو خالیات نہیں لوٹنے دے گی جو مانگ ہو گئے مل جایا کرے گا اس لیے کہ وہ رسول حاشمی کی عطابن کر آئے گا عزیز آنے ملتِ اسلامیہ یہی نہیں بلکہ وہ غریب نواز میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ تقصر کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کے پاس نوازنے والے تو ترہ ترہ کے مل جاتے ہیں جو مال اور حیثیت پوزیشن چہرہ دیکھ کر نوازتے ہیں مگر الحمدللہ ہم عاشقوں کے پاس ایسی ذات موجود ہے جس کی شان کا علم یہ ہے کہ وہ غریب نواز ہے وہ چہرہ نہیں اپنے غلاموں کے مانگنے کا انداز دیکھتے ہیں کس یقین کے ساتھ میرا چاہنے والا آیا ہے میرا ماننے والا آیا ہے میرا عاشق آیا ہے ارے غریب نواز اپنے چاہنے والوں کو اتنا دے دیتے ہیں کی جتنا وہ گمان نہیں کر سکتا ارے جب غریب نواز کے دینے کا عالم یہ ہے تو مدینے والے آقا کے دینے کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ زمان اللہ سبحان اللہ زمان اللہ اچھا آخری بات اس لیے اس لیے تین بھی ہے اور کھانا بھی ابھی نہیں کھایا گیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں اسے قریب ہونے سے کیا ملتا ہے اسی لئے عاشقوں نے کہا ہرچ خواہی ہم نشینی بخدا او نشینک تر حضور اولیاء جو چاہتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب مل جائے اللہ اس سے راضی ہو جائے اللہ اسے پسند کرنے لگے وہ اللہ کا محبوب بن جائے تو فرمایا اسے چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے اللہ والوں کے قریب بیٹھے اللہ والوں کے پاس آ جائے ہم اجمیرے مولا اس لیے جاتے ہیں کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ہما وقت جہاں ہر وقت اللہ کی تجلیات اور رحمتوں کی بارشوں کا نزول ہوتا ہوا نظرات ہم اس لیے جاتے ہیں تاکہ آپ دلیل پر دلیل دلیل پر دلیل دیئے جا رہے ہیں مگر وہ دہریہ ماننے کو تیار رہے ہیں ہر بات کو نظرانداز کر رہا ہے ہر بات کو نگلیٹ کر رہا ہے آپ کی ہر دلیل کو رد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے حضرت مالک ان میں دینار نے فرمایا اب کیا کیا جائے میں جو بھی دلیل دے رہا ہوں وہ ماننے کو تیار نہیں اب بھئی کسی نے ٹھان رکھا ہو کہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے تو آپ اسے سمجھا کہا سکتے ہیں ارادہ یہ ہو کہ سمجھنا ہے تو ہی سمجھایا ہے سکتا ہے اب کوئی یہاں بیٹھ جائے اور کہنے اراد نہیں دن ہے آپ لاکھ سمجھاتے رہے ہیں جب اسے ماننا ہی نہیں ہے تو پھر سمجھے گا کہاں سے سمجھایا اسے جا سکتا ہے جو سمجھنے کی نیت اور ارادے کے ساتھ آیا ہو جس کا ارادہ ہی یہی ہو کہ مجھے کچھ ماننا ہی نہیں ہے تو اسے سمجھایا نہیں جا سکتا اب جب وہ ماننے کو تیار نہیں ہوا ساری دلیلیں دینے کے بعد بھی وہ اسے ایکسپٹ نہیں کر رہا تو حضرت مالک ان میں دینار نے فرمایا اب فیصلہ مناظرے سے نہیں موبائلے سے ہو حسیب بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ کی نظامت بڑی علی شان ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے پہلے موقع دے دیجئے گا بڑے لمدے سفر سے میں آیا ہوں مجھے بھی فورا نکلنا بھی ہے خیر یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ آگے بلائیں بعد میں بلائیں یہ لوگوں کا اپنا خلوص ہے اپنا لگاؤ اپنا اٹیچمنٹ ہے مگر عزیزانی ملتی اسلامیہ جب بات یہاں تیہ ہوئی کہ اب مناظرے سے فیصلہ نہیں ہوگا موبائلہ ہوگا اور آپ نے سن رکھا ہے موبائلے کی جو صورت سے آگ جلائی جاتی ہے اور پھر اس میں جانبین کا گزر ہوتا ہے اب آگ روشن کی گئی تیہ ہوا حضرت مالک نے دینار نے فرمایا کہ جب بات مناظرے سے تیہ نہیں ہو پائی تو اب موبائلہ ہوگا دہریہ بڑا چلا جاتا بڑا سمجدار بڑا زی شعور تھا اس نے کہا حضرت آپ کی بات تو ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے آگ جلائی جائے گی اس میں سے آپ کا بھی گزر ہوگا میرا بھی گزر ہوگا مگر میری ایک شرط ہے میری ایک شرط ہے آپ نے فرمایا کیا شرط ہے کہ حضرت میری شرط یہ ہے کہ جب آپ آگ سے گزریں گے تو آپ تنہا نہیں گزریں گے میں بھی آپ کا ہاتھ پکڑ کر اس آگ سے گزرنا چاہتا آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر تیری یہ خواہش ہے تو میں اسے قبول کر لیتا ہوں آپ نے اس کی خواہش مان لی اس کی شرط کو قبول کر لیا اب آگ جلائی گئی حضرت مالک اپنے دینار آگ سے گزر رہے ہیں دیریہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا وہ بھی آگ سے گزر گئے اب دونوں لوگ آگ سے گزر گئے جب آگ کو کراس کر گئے پار کر گئے اور دوسری جاریم نکلے تو حضرت مالک اپنے دینار کے دل میں یہ خیال آیا میں آگ سے بچ گیا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے مگر یہ دہریہ آگ سے کیسے بچ گیا اللہ نے مجھے آگ سے محفوظ کر لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سچا ہوں میرا رسول سچا ہے میرا دین سچا ہے میرا قرآن سچا ہے میں آگ سے بچ گیا تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی مگر اس دہریہ کا یہ اعتقاد تو نہیں تھا یہ عقیدہ نہیں تھا یہ نظریہ نہیں تھا تو پھر یہ کیوں محفوظ ہو گیا آگ سے حضرت مالک ابن دینار یہی سوچ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مالک ابن دینار کے دل کی جانت الہام کیا گیا اے مالک تو اس لیے بچ گیا کیونکہ تیرا عقیدہ صحیح تھا اور یہ دہریہ اس لیے بچ گیا کیونکہ یہ تیری صحبت میں تھا تیرے ساتھ تھا مسئلہ حل ہو گیا اے اس بستی کے رہنے والے غریب نماز کے دیوانوں غریب نماز کے چہنے والوں غریب نماز کے ماننے والوں غریب نماز کے ماننے والوں اگر دہریہ اللہ والے کی صحبت میں آ جائے تو دنیا کی آگ اسے جلاتی نہیں اگر تم غریب نماز کے سچے چاہنے والے بن جاؤ گے تو دنیا کی آگ کیا جہنم کی آگ تمہیں نہیں جلا سکتی دنیا کی آگ کی حقیقت کیا ہے جہنم کی آگ بھی تمہیں نہیں جلائے گی اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں جب تک دنیا میں رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر رکھیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم